مجھے دونوں میں سے کسی سے بھی فیلال حمدردی نہیں ہے اگر کیونکہ دونوں جو ہے وہ معاملہ جو تحقیقات ہونی چاہیے پہچنا چاہیے لیکن عائشہ گلالہی صاحبہ اپنے تمام طرح الزامات کے باوجود پریس کانفرنس کے باوجود اب تک ایک بھی ثبوت جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دے سکیں ہم نے آپ کل کے پروگرام بتایا تھا کہ عمران خان سے جو ان کی آخری ملاقات ہمارے سامنے ہوئی وہ ان کے گھر میں ہوئی ہمارے سامنے جس میں ان کو ڈانٹ پڑھ رہی تھی عمران خان سے پارٹی ڈسپلر کی خلاف ورزی کرنے پر اور اس وقت مجھے تو ایسی لگا تھا کہ شاید جتری ڈانٹ کو پڑھ گئی ہے اس کے بعد یہ پارٹی چھوڑ دیں گی انہوں نے پارٹی چھوڑی عائشہ صاحبہ نے لیکن جن ریزنز کی ویعہ سے چھوڑی وہ بڑی حران کن تھے میرے لیے بھی کہ انہوں نے دوہزار تیرہ کے ایک ٹیکس بیسج کا حوالہ دیا بلیک بیری کا جس میں انہوں نے کہا کہ بڑا ڈسٹربنگ اور شرمناک ٹیکس بیسج عمران خان نے بھیجا تو وہ ٹیکس بیسج کے باوجود لوگ سوال پوچھیں گے پھر عائشہ صاحبہ سے بھی کہ آپ اس پارٹی کے اندر کیوں رہیں جس کا چیئر بین مبینہ طور پر آپ کو اتنے قابل اعتراض یا اتنا قابل اعتراض میسج بھیج رہا تھا آپ اس پارٹی میں بھی نہیں ہونا آپ نے اس کی پارٹی میں رہنے کے بعد وہاں سے ٹیکٹ بھی لی اور اس کے ہر فرنٹ فورم پہ رہیں یہ سوالات اٹھیں گے لیکن سوال عمران صاحب سے بھی اٹھے گا کہ ان کو یہ وضاحت دیری چاہیے کہ اس معاملے پر ان کا کیا جواب ہے میرے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب کی ناہلیت کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سکس ٹو سکس ٹری جو ہے اس پہ ہر بندے کو پرکھا جارہا پرکھنا چاہیے خواہ امران خان ہو خواہ میں ہوں خواہ کوئی اور ہو تو اس معاملے کو کس طرح ضرورت دیکھا جائے نواز شریف صاحب کی ناہلیت اور اس کے بعد اب امران خان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عدالت جو ہے ان کو بلائے اور اس معاملے پر کوئی ناہل قرار دے یا اس معاملے کو علیہ دا کر کے دیکھا جائے کہ ایک عورت کی پکار ہے اور اس کے ساتھ بیستی کی گئی ہے اور کیا پی ٹی آئی کا کلچر جو ہے سیاسی وہ اتنا برا ہے جو عائشہ گلالی صاحبہ بتا رہی ہیں تو پھر اس پہ ضرور آڈٹ ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے ہونا چاہیے اگر اس سے کچھ ہونا ہے پولٹیکل پارٹیز میں عورتوں کے آنے کی ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے as a as a not as a second force but as a first force along with men لیکن اس طرح کے بیانات سے پورے پولٹیکل کلچر میں کیا فرق پڑتا ہے کیا نیگڈیو اثر پڑتا ہے اس میں بھی کریں گے آج ہمارے سے بڑے ہم لوگ موجود ہیں ماروی میمن صاحبہ بہت ایفیشنٹ حکومت کی ریپیزنٹیٹیو بھی ہیں اور آپ نے انگلینڈ میں بھی جو ہے وہ اعزاز حاصل کیا اپنی ایفیشنسی کی ویسے برڈش پارلیمنٹ سے بڑے کم لوگوں کو اعزاز تصحیب ہوئے پاکستان کی طرف سے بہت وارم ویلکو آپ کو ماروی علی محمد خان صاحب لیڈنگ پارلیمنٹیرین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے موجود ہیں اور ہم کچھ منٹ کے لیے رائے ضرور لیں گے مفتی صاحب سے بھی اس معاملے میں کہ ایسے الزامات کی شریح حیثیت کیا ہوتی کائرہ صاحب ہمارے سے موجود ہے پیپلز پارٹی کے ماروی صاحبہ یہ سارا اپیسوڈ آپ دیکھ رہی ہیں آپ خود بھی ایک خاتون ہے what is your take on it آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور عمران خان جو ہے وہ اس طرح کا کنڈکٹ رکھتے ہوں گے بعدیوں نظروں what is your impression آئیشہ ماروی صاحبہ آپ کو میرے آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی آ رہی ہے جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پوچھ رہا تھا کہ جس طرح کے الزامات آئیشہ گلال صاحبہ نے لگائے ہیں آپ کے نزدیک عمران خان صاحب کا کنڈکٹ دیکھتے ہوئے آپ بھی تیرسے سے ان کی سیاست دیکھ رہی ہیں ان کی پارٹی کا ایٹیچوٹ دیکھتے ہوئے خواتین کے متعلق آپ کا اپنا take کیا ہے کیا الزامات میں صداقت ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے کہ نہیں یہ الزامات جو ہے ان میں investigation ہونی چاہیے اور صداقت شاید مشکل ہی ہو what's your take آئیشہ گلالائی is a daughter of the soil کوئی خاتون اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتی جب تک وہ سچ ہوں اس نے جو ایک کام کل کیا ہے وہ بہت جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور جو آج رویہ پورے پی ایٹی آئی کی عورتوں کی طرف سے آئے مجھے بہت افسوس ہوئے جس طرح کہ اس کے اوپر کاؤنٹر الزامات لگ رہے ہیں کہ اس نے پیسے لیے noon league involved ہے اور عورتیں آئیں گے پتہ نہیں کیا کیا i mean i haven't even heard half of it but جتنا بھی میں نے ان کی باتیں سنی مجھے بہت افسوس ہوئے بکہ جب ایک عورت اتنی بڑی بات کرتی ہے تو آپ کو بھی realize کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی اور اگر اس نے یہ باتیں کی ہیں تو ظاہری باتیں کسی reason کے لئے کی ہیں because she's probably had enough اس کو دوسرا twist دینا اس کا اس کی character assassination کرنا یہ مناسبات نہیں ہے اچھا مروی صاحبہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا political culture دیکھ کے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کے حقائق میں صداقت ہوگی عائشہ صاحبہ کی یا آپ کو ویسے ہی عائشہ گلالہی کو آپ جانتی ہیں اور آپ سمجھنے ہو جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت فی الحال آپ کے پروگرام پہ جو باتیں عائشہ نے کی ہیں میں سمجھتی وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہیں لیکن اس سے زیادہ میں اس وقت آپ سے نہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گی because i would like to leave it at that اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ایک عورت اتنا اتنی بڑی جورت کا مظاہرہ کرتی ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ دوسری عورت نے جن کو پتا ہے کہ یہ بات سچ ہے i am ہنڈر پرسنٹ شور کو ان کو بتا ہے یہ بات سچ ہے لیکن اپنی اپنی کریئرز پارٹی میں ڈروئنگ روم کے سیاستدان جو ہیں یہ سارے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈروئنگ روم کی سیاست کے کریئرز بچانے کے لیے یہ اقدم سے پارٹی کے ڈیفنس میں آگئے ہیں اگر خدا نہ خاستہ یہ کئی اور ہوتا تو شاید اس طرح سے عورتیں کوٹتی نہیں ان کے اگینسٹ مجھے افسوس ہوئے ان کی عورتوں کو آپ سے ایک ضمن سوال ہے اس میں آپ کو یہ بھی نہیں لگتا ہلکا سا بھی شائبہ کہ ہو سکتا ہوں کہ عزت نفس مجروح ہوئی ہو پرسو جس طرح عمران خان ان کو سب کے سامنے اپنی پارٹی کے پوری پارٹی کے سامنے ڈانٹ رہے تھے ہم بے شک ہوئی ہو بے شک ہوئی ہو تمران بے شک ہوئی ہو اس کے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں اس کی پارٹی کے ساتھ لیکن in any case کوئی بھی اس طرح کی اختلافات جیزے کہ ٹکٹ نہیں ملنا یا فلانی ہوا سپیچ نہیں دی فلانی ہوا مطلب that's not big enough a reason to go so public on such اس طرح کی ایشو پہ ایک عورت public تب ہی جاتی ہے جب اس کے اندر ایک جرت ہوتی ہے سب عورتوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے let me just leave it at that جو بات عائشہ کر رہی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ہے and i don't want to say more than that علی حمد خان صاحب اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بڑا افسوس ہو رہا پھر آپ کی پارٹی پہ اگر ماروی میمن صاحبہ بھی کارفیڈنس سے کہہ رہی ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ بات ہے اور وہ یہ بھی دلیل دے رہی ہیں کہ جب عورت اتنی بڑی چیز کا آ کے باہر وہ کرتی ہے آہ کلیم کرتی ہے تو وہ obviously اپنی عزت کے اوپر اپنی اپنے background کو کے اوپر اتنی چیزوں کو سٹیک پہ لگا کے یہ بات غلط تو نہیں کہہ سکتی یہ i think argument ہے ماروی صاحبہ کا اور ان کو ویسے بھی confidence ہے کہ ہنڈر پرسنٹ صحیح کہہ رہی ہوں گی وہ تیریکین صاحب کے چیئرمن کے متعلق تو علی حمد خان صاحب آپ بھی اس پارٹی کے میں ہیں اس وقت پارٹی ایفریشن چھوڑ کے ذرا پتائیے کہ وہ بھی پختون ہے عائشہ گلالی صاحبہ اور انہیں بار بار ریفرنس یہ پختونوں کا آپ بھی پختون ہے اور ہم بھائی آپ ہمارے اور وہ ہماری بہن ہے لیکن انہوں نے اس کا ریفرنس بار بار دیا تو اس پوائنٹ ڈیو سے آپ بینگ اپ پارٹی میمبر بینگ اپ پختون کیا فیل کرتے ہیں ایسا چل رہا ہے محول اس پارٹی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ کامران شاہد صاحب کل تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ایک کلپ جو شیئر کی ہے ظاہر ہے آپ کی نہ ہمارے سے ایفیلیشن ہے نہ کسی اور سے آپ نے جو دیکھا آپ نے شیئر کیا میں سمجھتا ہوں اس نے تو کافی تکلیر کر دیا تھا ایک دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مارگر تھچر نے کہا تھا نا کہ اگر وہ آپ میں کوئی if they can't find something wrong in you they will attack you personally یہ ہے نون لیگ کا طریقہ ہے اس سے آگے اور بھی انہیں نے ہمارے اوپر کرنے آٹیک یہ ماضی میں بھی ان کا طریقہ رہا ہے بنظیر بھٹو کے خلاف بھی انہیں نے یہی کیا عمران خان صاحب کے خلاف 1996 97 میں یہی کیا ان کی سابقہ جو وائف تھی جمائمہ خان صاحبہ ان کے خلاف بھی انہیں نے یہی کیا this is their way یا وہ آپ کو خریدیں گے یا وہ آپ کو جکانے کی کوشش کریں گے اگر جکان نہیں سکتے پھر خریدنے کی کوشش کریں گے درائیں گے کل ان کا آپ نے وہ شکل بھی دیکھی اسمبلی میں جو انہیں نے کیا لیکن آج یہ میری بہن ماروی محمد صاحبہ نے بات کی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے اگر یہ independent view لیتی ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ 100% correct ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے ثبوت دیکھ لی ہیں یا بغض معاویہ میں آپ کو پتا ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف ہے اس لئے آپ کو پتا ہے اس لئے آپ کو یقین ہے کہ عمران خان وہ طریق انصاف کی خلاف ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی ریڈر کو اسمبلی سے چلتا کیا ہے کیونکہ آپ کا corruption کا ڈان جو ہے وہ گر چکا ہے کیونکہ آپ کے پاس political argument ختم ہو چکا ہے مجھے فخر ہے کہ ایسا آدمی کے پیچھے کھڑے ہونے پہ کہ آج بھی میٹنگ کی میں آپ کو اندر کی آج کی بات پتاتا ہوں جی آج بھی عمران خان نے ہمیں جتنے spokesperson کو یہ تاقید کی ہے کہ نون لیگ والے جتنا بھی نیچے گرتے ہیں جتنا بھی below the belt جاتے ہیں جتنا بھی sub standard اخلاق سے گریوی حرکات کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ نے اپنا level رکھنا ہے آپ نے political argument دینا ہے اور ہم political argument دیتے رہیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ it's all been planted by نون لیگ وہ یہ کرتے ہیں ان کو اس کی عادت ہے وہ آگے پھر بھی کریں گے timing بہت important ہے کل کا دن جب ایک ایک vote important تھا ساڑھے چار سال اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا رہا آپ نے کل کا دن اس کے لیے choose کیا جب پی ٹی آئی کیلئے آپ کے ایک vote کی بڑی ہمیت تھی حالانکہ آپ پی ٹی آئی کی مرہونے منت ہیں مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ مجھے آج بھی اپنی بہن کی طرح لگتی ہے پختون ہے میری بہن ہے چھوٹی لیکن یہ پختون روایات نہیں ہیں پختون روایات یہ ہیں کہ پہلے دن آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا آپ نے اسی دن گھڑے ہونا تھا بے شمار ہنڈرز آف میٹنگ ہم نے اکھٹی کے ہیں کسی ایک میٹنگ میں اپنے کسی بھائی کو شہریار بھائی کو مجھے مراد کو کسی کو آپ نے اشارہ دیا کبھی آپ نے اس کی شکایت کی کبھی میٹنگ میں ڈسکس ہوا آپ ساڑھے چار سال پچھلی ایک بات آج کی دن کیلئے سنبھال کے رکھی تھی میاں صاحب آپ پرانے کھلاڑی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا مقابلہ کھلاڑیوں کے کھلاڑی عمران خان سے ہے جس کو آپ میدان میں پولیٹیکل آرگمنٹ سے چٹ نہیں کر سکے آپ بیلو دا بیلٹ جا رہے ہیں لیکن میں بیلو دا بیلٹ نہیں جاؤں گا انا میرا لیڈر جائے گا یہاں پچھلے عرصے بڑی باتیں ہوئی بہت سی لوگوں کے خلاف میری جرت نہیں ہے کیسی کوئی بات کر سکوں ہمیں ہماری تربیت نہیں ہے اور دوسری چیز ٹکٹیں ملا کرتی ہیں لیکن ٹکٹوں کا ٹائم یہ نہیں تھا این اے ون کا ٹکٹ آپ کو چاہیے تھا ابھی عمران خان نے خود کا نہیں فیصلہ کیا کہ انہوں نے کے ذریعے کھڑا ہونے این اے ون پہ تو وہ خود کھڑے تھے میں سمجھتا ہوں بیٹ ٹائمنگ بیٹ پلائے میاں نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے سادی سے میں آگے جانا چاہوں گے تو کائرہ صاحب کا بیار پہ میں بتایا ہوں کہاں پر ہے ماروی صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کس طرح پتا ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل میں کرنا چاہوں گے نہیں اس پہ میں باب میں آوں گے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم اتنے ڈیسپرٹ نہیں ہیں ہمیں ڈیڑھ سال سے یہ پانیما کا ایشو کوئی نیا نہیں ہے اس کی ٹائمنگ اگر وہ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو ٹائمنگ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کیوں کیا ہوگا اور کیا ہمیں فائدہ اس سے ہو رہا ہے اگر ایک ایمینے کسی کے کیریکٹر پر بات اٹھاتی کسی کے لیڈر کی کیریکٹر پر بات اٹھاتی اس سے نونلی کا کیا مطلب تعلق ہے نونلی ڈیڑھ سال سے صافہ کر رہی ہے پانیما کی کرائیسز کے اندر تو اگر یہ ہم نے اور بھی کریں گے انشاءاللہ قسم کی حرکتیں کرنی ہوں پہلے کر لیتے ہیں اچھا وہ کمپلیٹ کر لیں وہ آپ کی بات بھی نہیں بولی علی بھائی پھر وہ کمپلیٹ کرنے دیں پھر وہ پروگرام فراب ہو جاتا ہے اس طرح ہوں گے ای تینک ہم ایک دوسرے کا احترام ہم دوسرے کا احترام کریں گے میرا دیفرنٹ پوائنٹ آف یو ہے ہمارا کوئی اس طرح کے ہمیں ضرورت نہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اب یہ حرکت نہیں ہے یہ جو بات سامنے آئیشہ نے کی ہے یہ ایک سیچوئیشن ہے جو کافی ٹائمز اس کے ساتھ ہوئی ہے آپ کو کیسے یقین ہے آپ نے کچھ ثبوت دیکھا ہے جھرت آئی ہے ماروی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں یقین کیسے آپ کو ہنڈر پرسن ہے علی میں ماروی بہن کیوں کہ امران خان کے خلاف ہے اس لیے آپ کو یقین ہے نہیں وہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہی ہے میں ان کو فورس نہیں کر سکتا وہ ہو سکتا ان کو نالج ہو میں فلحال اس پہ صرف اتنا کہنا چاہ رہی مجھے بغز میں آبیا میں آپ نے بات کی ہے بہن میرا میں آپ کو حظمد کو سلام پیش کرتا seri یہ بغز میں آبیا مجھے آپ کو سلام کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتائیں نہیں رہا اور آپ کامران ان کو بات کرنے دیں کیونکہ آج میں اپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے جھگڑتے نہیں بات کرنے تو ثبوت سے ماروی صاحب تو بات کیا ہے مجھے بتا ہے ماروی صاحبہ جب آئیشہ آپ کو ثبوت دینا چاہے گی وہ آئیشہ کی آپ نے کوئی ثبوت دیکھا ہے اس کا تو مطلب ہے آپ پہلے سے ملی ہوئی ہیں میں نے آپ کو اس سبجک پہ مزید آپ اگر یہ کہتی ہے کہ ثبوت لے آئیں میں اس کے ساتھ ہوں میں کہتا بھئی آپ بلکل لیوٹرل ہو کے بات کریں اس وقت تو آپ نون لیگ کی نمائندہ کے طور پر بات کریں میری لوجک الگ ہے میں مزید اس پہ اور نہ کہوں تو بہتر ہے سب کے لئے میں ماروی صاحبہ کی بات کو سمجھ رہا ہوں لیکن اس طرح کہنے سے بات ثابت نہیں ہوتی یہ بھی ایک حقیقت ہے اور دوسری تیسری بات یہ ہے میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز ثابت کرنی کی ضرورت ہے میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میرا ایک پوائنٹ آویو ہے کہ میں اس کی بات کو بلیف کرتی ہوں چاہے آپ لوگ مانے یا نہ مانے اور دوسری بات یہ ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک عورت ثبوت پشک کریں کائرہ صاحب کے پاس جانا ہے پہلے مفتی صاحب کے پاس جانا ہے کائرہ صاحب کو میری آواز آرہی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہیں آپ کے خلاف اس طرح کے کیپ ٹیکٹکس کرنے کے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پی ایمل لوت یار کائرہ صاحب سینئر آدمی تھوڑا ٹھیک ہے وہ لیٹ آئے لیکن میں بات ان سے شروع کرنی تھی اب میں بات ان سے شروع کر لگوں کائرہ صاحب کو میری آواز آرہی ہے سر آپ کے آنے سے پہلے ڈسکیشن جو شروع ہوئی آبیسٹلی وہ سکسٹیٹو سکسٹیٹھری کے حوالے سے آئیشہ گلالہی صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ناہلیت کا مطالبہ کر رہی ہیں نواز شریف صاحب باستر تریسٹ پہ ناہل ہوئے لیکن ان کے ریزن ڈیفرنٹ تھے اب ہم اس الزام کو آئیشہ صاحبہ کا میرٹ پہ دیکھیں یا ہم اس بنیاد پر دیکھیں جو تریقہ انصاف کہہ رہی ہے کیونکہ وہ نہ ہیل ہوئے نواز شریف صاحب تو اب ایک کانسپریسی کی جا رہی ہے تریقہ انصاف کے خلاف اور اس میں آئیشہ گلالہی کو لانچ کیا گیا what's your take سر اور آپ کی حال میں پی ٹی آئی میں کیا کلچر ہے عورتوں کے حوالے سے ایزا پولیٹیکل ورکر آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے داخل بھکتا ہوا بھی ہے میں یاد ہے حسینہ کانی کے جب پمفلٹ دعا کرتا ہے جب وہ نون لیگ میں ہوتے تھے برحال آپ کا کیا take ایس پہ سیاست میں عورتوں کے حوالے سے کامران ہماری سیاست میں ہم بہت زیادہ عجیب و غریب الزماد کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمارا narrative بہت خراب بیانیاں بہت ہی خراب ہو گیا ہے لسان بہت خراب ہو گیا ہے that's true ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اہاں میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں میری قائد ایک خاتون تھی اور ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کے لیے ان کے دفاع کے لیے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ legislation سب سے زیادہ protection ہماری government میں دی گئی جی آہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو الزام لگا ہے خان صاحب پہ بڑا serious ہے اس کو seriously لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ جس طرح مسلم ریگ نے پانامہ ایشو کو پہلے مذاق میں لیا پھر non seriously لیا ultimately وہ گلے پڑ گیا یہ جو الزام ہے یہ criminal nature کا ہے investigation طلب کرتا ہے عائشہ گلے لئی اگر کہہ رہی ہیں کہ ان کا معاملہ 62-63 کے تحت عدالت دیکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت کا رستہ کھلا ہے وہ جائے پٹیشن دائل کرے اور اس میں ان کو ڈینیچرل ہی ثبوت دینا پڑے گا لیکن کوئی خاتون اگر الزام لگاتی ہے تو اس کے الزام کو بھی بے وزن قرار دے کے میں سمجھتا ہوں پھینک نہیں دینا چاہیے اس کا جواب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی صرف جواب الجواب جو ہے وہ جواب نہیں ہوگا اس کے جواب میں پریس کانفرنسز جواب نہیں ہوگا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی اس میں کوئی صداقت نہیں عائشہ گلے لئی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے اور ان کو 62-63 62-63 تو سالنڈ ریزن چاہیے نا آپ تو 63-63 کے حدود و قیود بھی طے کر دیئے گئے سر کل پریس کانفرنسز میں ان سے ثبوت مانگا تھا نہیں دیا جاتا مذہب معذرت کے ساتھ ثبوت ہو یہ کہ آپ دیں الزام آپ لگا رہا ہے آپ الزام دیں میں ارز کرتا ہوں امران خان کا بلیک بیری منگوانا شاید مناسب یوں تو انویسٹیگیشن کا ایشو ہے لیکن فرض کرے فرض کرے میں بالکل ایک ریموٹ ٹیسٹ بات کر رہا ہوں کہ امران کہیں میرے پاس تو بلیک بیری وہ ہے ہی نہیں ہوتا ہی نہیں میں تو ضائع کر چکا ہوں سے تو جو ان کے پاس ثبوت ہے ان کو دے دینا چاہیے اور اگر باسٹھ تریسٹھ کا یہ الزام لگائیں گی جو لگا رہی ہیں تو پھر عدالت میں جا کے ان کو پروو کرنا پڑے گا ثبوت دینا پڑے گا بالکل ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے کی پروب ہونی چاہیے اور میں تنبیہ ہم کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح جس طرح پاناما ایشو کو کیولی اور بڑے عجیب وغری بنداز میں لیتے ہوئے قائرہ صاحب اس میں ایک چیز ہے قوم سے خطاب میں میں آپ کو ایک سر آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں میں ایک خاتون کو جانتا ہوں میں ان کا نام مینشن نہیں کروں گا وہ ایک پارٹی میں جاتے جاتے اس ویعے سے رہ گئیں کہ ان کو اس پارٹی کی طرف سے یا ان کے اہم لوگوں کی طرف سے کچھ اس طرح کے میسیز آئے کہ وہ اس پارٹی میں پھر نہیں گئیں تو یہ تو ہوتا ہے کریکٹر کی سٹرنٹ کہ آپ جو ہے آپ کو جب اس طرح کا آپ افینٹ فیل کریں آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا کیلیبر نہیں ہے اور آپ ایکسپلائٹ ہوں گے آپ نہ جائیں اب عائشہ صاحبہ نے کہا چار سال پہلے جو ہے وہ ان کو عمران خان صاحب نے قابل اعتراض میسیج بھیجا تو ان کو تو وہیں سٹرنٹ لینا چاہیے تھا ان کو وہیں سٹرنٹ آف کریکٹری شو کرنی چاہیے تھی اور ان کو ایسی گندی مبینہ گندی پارٹی میں جانے نہیں چاہیے تھا جس کا چیئرمن مبینہ طور پر ان کو غلط میسیج بھیج رہا ہے جو پختور روایات کے خلاف ہے جو ان کے گھر کی روایات کے خلاف ہے وہ تو اس پارٹی میں رہیں فرنٹ سیٹ پہ رہیں ٹکٹ لیا اور پرسوں میرے سامنے ان کو ڈانٹ پڑھ رہی تھی عمران خان سے پارٹی ڈیسپلن کے اوپر تو سر یہ بھی تو دیکھیں نا ہم اگر جب بیلنس بھی تو بات کریں نا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ عائشہ نے جو الزام لگائے ہیں عائشہ چار سال تک یا پانچ سال تک یا چھ سال تک اس جماعت میں رہیں ان کی ذات کے اوپر بھی کوئی الزام ادروائز نہیں ہے اگر ان کے ذات کے اوپر ان کی ذات میں اتنے بڑے جھول تھے تو پی ٹی آئی کو ان کو اتنے اہم ہوتے دینے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک خاتون اپنی ذات کو بھی ایکسپوز کر رہی ہے یہ بھی ایک آسانی سے پیکھ دینے والی بات نہیں ہے دونوں سائٹس کرنی چاہیے جی قیرہ صاحب میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے یہ الزام لگانا تو بڑا سال ہو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو بڑے توجہ سے تحمل سے اور میڈیا ٹاکس کے ذریعے نہیں سالڈ ریزننگ کے ذریعے حال کرنا چاہیے سر وہ جب لوگ خود میڈیا پہ آ جاتے ہیں قیرہ صاحب دیکھے رہا ہوں انہوں نے خود میڈیا پہ آگئی میڈم تو اس لیے وہ ٹاک میڈیا کی بنگیزہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں آئیشہ کو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ پریس کانفرنس پھر جوابی پریس کانفرنس اس کا جتنا نقصان ہوگا وہ آلٹی میٹلی اگر عمران خان سچے ہیں اگر سچے ہیں اگر تو عمران خان کو ہوگا پی ٹی آئی کو ہوگا اس کا یقینا آئیشہ جو ہے وہ بھی ایک ریجنیبل خاتون ہے میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن وہ ان کے بارے میں کوئی بات ایسی سنی نہیں کبھی وہ ایک اچھا اچھی پولٹیکل ورکر ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑی اہم کارکوٹ رہی ہیں تو ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچانک ہمارے ملک کے اندر ایک ورکنگ گورنمن ایک باعزت خاتون جو ہے وہ اس طرح کر رہی ہے تو وہ اپنے اوپر بھی بہت ساری چیزیں لے رہی ہیں سار یہ بلکل آپ کا پانچ سائی ہے لہذا اس معاملے کو کانونی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک میں ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ بھی لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں نے رکویسٹ کیے کچھ منٹس کے لیے مفتی نعیم صاحب کو انگیج کر لیے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کانونی اور شرعی حیثت بتائیے کیا ہے اس طرح کے الزام کی جب لگتا ہے ذاتی لیول پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الزام لگانا ہر ایک کر سکتا ہے الزام میں کوئی روک نہیں سکتا کسی کو لیکن الزام اور خصوصاً عزت کا الزام جو ہے جس پر کسی کی عزت عبرو پر آرہ ہو مسئلہ تو بغیر ثبوت کے اور شہادت کے لگانا یہ جرم ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں واضح کہا ہے کہ اگر شہادت اور ثبوت پیش نہیں کیا تو جو لگانے والا ہے اور جو لگانے والی ہے ان پر حد قضف جاری ہوگی ان پر تعمت کی حد ہے وہ جاری ہوگی اس لیے جہاں انہوں نے اعزام لگایا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ثابت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صندقہ پر اعزام لگایا گیا نبی کی بیوی صندقہ اکبر کی بیٹی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سارا اعزام لگایا گیا اور وہ اعزام بھی بڑا سکتا لیکن بعد میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کی براد کی کہ یہ اعزام غلط ہے اور جنہوں نے لگایا ہے ان کو حد قضف جاری ہوگی ان پر حدود جاری ہوئے سر یہ حد قضف کیا ہوتا ہے اگر آئیشہ اگر سچی ہے تو ان کو چاہیے حد قضف یہ ہوتا ہے حد قضف کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی یا بدکاری کی یا عزت کی اس طرح کی اگر کوئی تعمت لگائے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا اور اگر ثابت نہیں کر سکا تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی جو اسلام کی روح سے تو اسی کوڑے ہیں موجودہ قانون میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے بین حال یہ ہے کہ اگر انہوں نے بات یہ کہی ہے اور دوسری بات یہ ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس طریقے سے میڈیا پر آ کر کہنا کسی عورت کا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا معاملہ تھا تو وہ پولیس میں جاتی یا عدالت میں جاتی اس طرح میڈیا پر آ کر کرنا انہوں نے اپنی عزت کو بھی خراب کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو استعمال کرنا ان معاملات کے اندر ہی انتہائی نقصان لے ہے اور کل سے میڈیا اسی بات کو لے کے چلا رہا ہے کیا ان کی عزت خراب نہیں ہو رہی کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکی تو ان کے لیے بھی مسئلیں ہیں اور ابنان خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر عزام لگایا ہے تو وہ آ کر اپنی وضاحت تو کریں کہ مجھ پر عزام غلط لگایا ہے یا یہ کیا ہے اور خاموش رہنا جو ابنان خان صاحب کا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وضاحت ضرور ماروی صاحبہ مریڈیا پر نہیں آنا چاہیے خواتین کو اگر ان کے ساتھ مبینہ زیادتی یا زیادتی ہو اور اس کیس کو کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گی سے پہلے میں بریک لوں ماروی صاحبہ نہیں آئی ڈسگری اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گی تو پھر وہ کس طرح سے چیزیں ریزولف کر سکیں گی اگر ان کے ساتھ جاتی ہو جائے اور وہ کچھ نہ کہیں پولیس پہ جانے جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کا اترام کرتی ہوں آخر مفتی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اپنے اس پہ سبجک میں لیکن پولیس میں تو وہ نہیں جا سکتی لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ سنس آئیشہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے اپروچ کھا ہے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تو اگر انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو کائرہ صاحب کی بات کو میں آئی ویل اگری کہ کائرہ صاحب کی بات سہی پھر پروف تو پھر انہوں نے خود ہی بیچ میں لے کے آئیے ہیں تو پھر پروف تو انہوں نے دینا پڑے گا پہلے جو میں بات کر رہی تو ایک جنرل بات کر رہی تھی بلکہ ٹھیک کامران شاہد صاحب میں سب کے پاس آ رہا ہوں ایک بات سمپل یہ ہے کہ امران خان صاحب کو فوری طور پر ٹی وی پہ آنا چاہیے قوم کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اگر غلط ہے تو وہ کہیں کہ غلط الزام ہے یہ آپ نے بڑی ضبط بات کی ہے یا بڑی ضبط بات کی کیونکہ جب بل کلینڈر پہ الزام لگا تھا تو انہوں نے بھی آگے سٹیٹمنٹ دیتی اوپن نہیں بڑی جی باری صاحب میں اس کے لئے ساتھ کے ساتھ کروں گے علی بھائی کی طرف جی علی صاحب دیکھیں میری اس بات پر میری بہن جو ہیں ماریوی میمن صاحبہ اس بات پہ آ گئی ہیں جو مفتی صاحب نے بھی وہ بات کی ہے کہ ثبوت لانے چاہیے تھے آئیشہ گلالہ صاحبہ کو میری بہن کو ثبوت لانے چاہیے تھے اور چار ساڑھے چار سال ایم این اے بن کے اسی لیڈر اسی جماعت کو پھر آپ نے ڈیفینڈ کی ہو کیا جس پہ آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں آپ اسی وقت اس کو لے کے آنا چاہیے تھا اور آج بھی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں وہ بھی کوجنٹ ثبوت لیکن مجھے تھوڑا سا یہاں پہ دکھ ہوا بہت میری لئے پاکستان کی پولیٹکس میں اون اف دو موس رسپیکٹیبل نیمز قیرہ صاحب سے کہ قیرہ صاحب آپ بھی اگر یہ بات کرتے کہ بلکل ان کو خاتون ہیں خاتون ہمارا ہمارے معاشرے میں خاتون کی بڑی عزت ہے لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ آپ خاتون ہیں آپ کسی کی بھی عزت تو چھال دیں بغیر کسی ثبوت کے she should come forward with evidence کچھ تو ثبوت لاتی نا قیرہ صاحب کیا عورت ہونا جسٹیفائی کرتا ہے آپ جس پہ چاہے الزام لگا دیں قیرہ صاحب یہ سوال ہوں گا علی خان دیکھئے میں نے میں نے جو بات کہی ہے اس کو ذرا اس کے تناظر میں دیکھئے میں نے کہا کہ وہ گلالہی کے دونوں پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ان کو دوہزار تیرہ میں میسج آیا تو وہ چار سال اگر لے کے پرپیغام بیٹھی رہی چار سال دو مہینے کے بعد آج وہ کر رہی ہے تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے اور عائشہ گلالہی اسی جماعت کی کارکن تھی اسی جماعت نے ان کو امہ نے بنایا اسی جماعت میں وہ اہم عودے پہ رہی اور آج ان کے بارے میں جو کاؤنٹر پریس کانفرنزز ہو رہی ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہیں ہم میں نے صرف یہ کہا ہے نمبر ون الزام لگا ہے جس پہ لگا ہے اس کو چاہیے بجائے اس کے کے سائیڈوں سے باتیں ہوں خان صاحب آ کے یہ بات تو کہے نا کہ یہ الزام سچا ہے یا غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو کہہ دیں غلط ہے اس کے بعد آئیشہ گلالہی نے ایک لیگل کورس اختیار کرنا ہے لازم نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آپ سپریم کورٹ کو انوک کریں اور سپریم کورٹ جی ہمیں ایک سو بریک لینی پڑے گی اگر پاناما ایشو کو لے کے چلنا ہو جی سر میں جی کائرہ صاحب کمپنیٹ کر لے جی جی علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ اگر پاناما کا ایشو تب کو پریسیڈنٹ بنانا ہے تو پانوام میں آیا پھر ہم نے اپوزیشن سے اٹھایا گورمنٹ کے ساتھ نگوشیٹ کیا پارلیمنٹ میں گئے یہ سارے فورم ایگزاست کرنے کے بعد یہ دو تینوں جماعتیں تھی یہ کئی سپریم کورٹ میں کہتی ہم سارے فورم ایڈریس کرنے ہماری بات نہیں سنی جا رہی اب آپ شاید میں اس بات سے علی بھائی آپ کو پورا موقع دوں گا بریک کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس بات سے ڈسگری کریں گے آپ ضرور دیجئے گا مفتی صاحب سے میں نے ایک دو سوال پوچھ رہے مجھے سب سے پرابلم اس بات سے ہو رہی ہے کہ یہ کہنا کہ اگر عورت کوئی بات کہتی ہے تو وہ ہنڈر پرشنٹ صحیح ہوگی عورت کوئی بات کہتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہنڈر پرشنٹ صحیح ہو لیکن مرد بھی کوئی بات کہے وہ ہنڈر پرشنٹ صحیح ہو سکتی ہے نہ میں عمران خان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور نہ میں ایشہ اگلالی کی بات کر رہا ہوں میں ایک جنرل اپنا رسپونس دینا اس بات پر کہ جنڈر کو ویسے تو ہم کہتے ہیں برابر ہونا چاہیے لیکن یہاں پر جنڈر ایکوالٹی جو ہے وہ اس طرح ختم ہو رہے گی جو عورت اگر کوئی بات کہتی ہے تو بھئی عورت ہو یا مرد ہو اگر بات صحیح ہے تو دونوں کی صحیح ہونی چاہیے اور اگر بات غلط ہے تو کسی کی بھی غلط ہو ستی ہے جنڈر کہاں سے آ گیا ایک بریک لیتے ویورز یہ دوزار سات دوزار آٹھ میں پی ٹی وی نیوز میں میں تھا اور اس وقت میری سیلری کبھو بیج تھی میں نے جو ریزائن کیا اس وقت وہ اس بیس پہ کیا تھا کہ اخلاقی لحاظ سے میں نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون انکر جو تھی وہ ایف اے فیل اور ہفتے میں صرف چار شوز کر رہی ہیں اور ان کو جو سیلری اور جو ان کو وہاں پہ پریولیج مل رہا ہے پی ٹی وی نیوز کی منیجمنٹ کی طرف سے وہ میرے لئے ٹولرابل نہیں تھا تو اخلاقی جورت کا مظاہرہ یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ ریزائن کیا کیونکہ منیجمنٹ نے میری بات سننے سے انکار کر دیا اور میریٹ کی دھجیاں بکھیر گئی آج عائشہ گلللی صاحبہ کا مسئلہ ہے اخلاقی لحاظ سے ان کو پاکستان تحریکی انصاف سے ریزائن کرنا چاہیے تاکہ ان کی کوئی ایک بات تو سچی ثابت ہو کیونکہ جس پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیئے اگر آپ وہیں سے ایرز اینکشن نہیں دیتی بات ہو رہی ہے کہ میں نے یہ بات جو بتائی ٹوئٹ کیا اور اس پہ کل کے پروگرام میں بھی بات کی تو مجھے نہ تو عائشہ گلللی صاحبہ جتنی امپورنٹ ہے میرے لئے کہ ان کی خاطر جو ہے وہ میں جھوٹی گوائیاں دیتا پھر ان لا عمران خان میرے لئے تنی امپورنٹ ہے گوائی دینی جو ہوتی ہے بڑی امپورنٹ چیز ہوتی ہے کہ میں ان کی خاطر جو ہے وہ غلط گوائی دیتی پھر ہو جو ہم نے دیکھا ہم نے آپ کو بتا دیا مجھے نہیں پتا یہ وجہ بنی ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی یا وجہ کچھ اور تھی لیکن اگر یہ وجہ بھی بنی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس نیریٹیف کی نفی کرتی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بقاعدہ سازش کے تحت یہ سک پچھ کیا گیا ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس کی نفی کرتی ہے اب بتائی علی حد خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں پریک سے پہلے دیکھیں میں بڑے لیکن ایتنا ایک ایسا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ان ایشوز پہ تو اس طرح گفتگو بھی مجھے بڑی عجیب لگتی ہے مجھے آج بھی وہ اپنی بہن کی طرح ہی لگتی ہے نہیں نہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو لیڈرشپ ہے الزام ہے بھائی یا آپ کو بل کلنٹر نے بھی جواب دیا تھا یہ عجیب گفتگو نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہو رہے ہیں سب ہی چہرے اب تو بے نقاب وقت کا آئینہ سب کی اوقات دکھا دیتا ہے حق سچ سامنے آ جائے گا حق سچ سامنے آ جائے گا لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی پریس کانفرنس میں آپ کے خلاف پریس کانفرنسیں میرا پوائنٹ یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوتیں ہیں وہ جا کے عدالت میں پیش کریں ہم نے ان کو قانونی نوٹس بھیج دیا امران خان صاحب کہ میں اگر وہ کریں بھی پریس کانفرنس میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ نہ کریں کیوں نہ کریں بھائی ان کو فضاعت میری چاہیے یہ تو بڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں ان کے الزامات کی برمار کریں گے ابھی اس کے بعد ہمارے اوپر اور اٹیک آنے لگے ہیں میری بات سولے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے ان کو جواب دینا چاہیے امران صاحب کو جواب دینا چاہیے اتنی جلدی کہا رہا ہے صاحب وغیر اپنی بات پوری کر سکیں گے میں یہ ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں اس وقت امران خان پاکستان کی لڑائی لڑا ہے سٹیٹس کو کے خلاف برسر ہے پیکار ہے سٹیٹس کو نے سب کچھ کرنا ہے اس کو گرانے کے لیے باسر تریسٹ بھی یوز کرنی ہے گٹی ارکات بھی یوز کرنی ہے کیا یہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں کیا نون لیگ نے کیا بے نظیر بٹو شہید کے خلاف جہازوں سے پوسٹر نہیں پہنکتے تھے فیک کیا نوست بٹو محرومہ کے خلاف نہیں کیا کیا نانٹین نانٹی سکس میں انہوں نے جو ہے امران خان صاحب کی سابقہ وائف کی ساتھ نہیں کیا اور میری اپنی بہن جو ہیں یہاں پہ بیٹھیں ہیں ماروی میمن صاحبہ انہوں نے خود رپورٹ کیا الیکشن کے دوران وہ میں کہہ نہیں سکتا وہ جو رپورٹ کیا خود اس بات کی گواہیں جب ان کو نون لیگ کے بارے میں باتیں وہ خاتون نے بتائیں یہ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ والے کس لیول تک جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آئیشہ گلالہ صاحبہ اپنی بات پہ سچی ہیں ساڑھے چار سال خاموش کیوں رہی ساڑھے چار سال ہماری پارٹی اور امران خان کو ڈیفینڈ کیوں کرتے رہے امران خان ہماری باپ کی طرح ہیں وہ ہمیں ڈانٹے بھی ہیں وہ ہمیں بتاتے بھی ہیں اس دن جلسے میں بھی یہ موجود تھی رات کو وہ ٹکٹ لینے سارے پشاور کی وفت کے ساتھ آئیں پشاور کی وفت اس کو ڈگیٹ کیا پھر یہ کہتا ہے سیاست اپنی جگہ علی بھائی آپ کا پوائٹ آگیا اگر سبوت ہے تو سامنے لائیں وہ کہتے ہیں اگر بات ہے اگر آپ کے پاس سبوت ہے تو برنگ دی ایویڈنس اگر ایک خاتون ہے تو مرد کی بھی عزت ہے اور خاتون کی بھی عزت ہے یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن سبوت لائیں اور یہ میں اس بات کی بالکل اگری نہیں کرتا کہ کوئی بھی پریس کانفرنس کرے اس طرح پچازار لوگ الزامات لگاتے ہیں زرداری صاحب پر ماروی صاحبہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر اب پی ایم ایل این کو آئیشہ گنالی صاحبہ جوائن کرتی ہیں یا آپ ان کے مقابلے کینڈیٹ کھڑے نہیں کرتے تو کیا سے تقویت نہیں ملے گی کہ اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسپیرنسی ہے تحریکن صاحب کوئی تقویت نہیں ملے گی اس بات سے what's your take نہیں بلکل نہیں ملے گی کیونکہ جو آئیشہ نے کیا ہے وہ ایک سپریٹ چیز ہے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے ہیں تو وہ غلط سمجھتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑی پارٹی ہیں ہمارے پر ایک بہت بڑا کرائسس آیا ہے ہمیں اس طرح کے ایشو کو اٹھا کے اے سہارا لینا بہت ریڈکیولس لگ رہا ہے مجھے یہ کوئی سہارا نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے پر جو آفت اتری ہے وہ بہت بڑی ہے ہمارے قائد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے تنخواہ نہیں لینے پر یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لئے اس کو پلیس کنیکٹ نہ کیا جائے میں اب آتی ہوں آئیشہ کے ایشو پر آئیشہ نے ایک الزام ڈالا جو میں نے کہا کہ وہ ہنڈر پرسین سچ ہے کیونکہ اس نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے دیکھیں کیونکہ اس نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے کیونکہ وہ اس کو نیکس لیول پر لے کے جا رہی ہے تو پھر تو ڈیفنیٹلی اس کو ثبوت دینا پڑے گا کیونکہ اگر وہ نہیں دیتی تو پھر لوگ ان کے ساتھ جو آج ایک دن میں ہوا ہے میں نہیں چاہتی کہ ایک ڈاٹر آف دی سوائل کے ساتھ روز یہی ہو سچ کہنے پر آئیشہ نے سچ کہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو آج ہوا ہے جو کل ہوگا یہ بات غلط ہے کامران سر میں تو نہیں کہہ رہی ہے میں اس کو یہیں چھوڑنا چاہوں گے میں اس کو یہیں چھوڑنا چاہوں گے لیکن میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا میں اس نے کہا رہی ہوں کہ ایک عورت کو سامنے لانا نہیں ایک عورت کو اس طرح کی چیز سامنے لانا ہم جنڈر کے ایشو نہیں بنا رہے لیکن میں واپس ایک عورت کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت کی اتنی بڑی بات کرنا تو دیفنیٹلی اس کے پیچھے کوئی اپنے خامہ خام سے اپنا کیاریکٹر اسیسنیشن کوئی نہیں چاہتا اور جو بات پہلے ہوئی کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے سوری آئیشہ کی عزت خراب نہیں ہو رہی کیونکہ آئیشہ سچی ہے لیکن یہ بات اگر کوئی نہیں بلیف کرتا یا کوئی اپنے سیاسی مسئلہ کی وجہ سے کائرہ صاحب میں تھوڑا آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ کی تر جانا چاہ رہا ہوں کائرہ صاحب وہ کہہ رہی ہے ماروی صاحبہ خالی ماروی صاحبہ نے پوری نونلی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب صاحب اس بات پر ڈسکوالیفائی ہوئے کہ وہ ترخواہ نہیں لے رہے تھے تو آپ بھی اس کو اس طرح سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ جس طرح آج رضا ربانی صاحب بھی بہت جو ہے وہ اپنا گرج نکال رہے تھے اداروں کے اوپر تو آپ اگری کرتے ہیں کہ ذوڑی زیادتی ہوگی انواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکوالیفائی رضا ربانی صاحب کا نکتہ نظر ان کا اپنا اپنی جگہ محترم ہوگا مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں ڈبانگ آدمی ہے میرے جماعت کے سینئر ہے لیکن یہ کیس عدالت نے کوئی سوہ موٹو نہیں لیا یہ دنیا میں کیس اٹھا وہاں سے ریویل ہوا پاکستان میں ڈیبیٹ ہوا اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہوا کورٹ کے اندر خان صاحب اور باقی دو جماعتیں لے کے گئے جواب میں خان صاحب کے خلاف مسلم لیگ نے بھی کیس کیا یہ عدالت کے اندر دو کیسز داخل ہوئے ہیں اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں ہے سر لیکن آپ کی خاندر کتنا بیڈ امپیکٹڈ دو لیگ گئی یا نہیں ہے چھوٹی سی بات دیگو پارے کے میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دس ہزار کا یا تنہار نا لینے کا نہیں ہے وہ اس کمپنی کا ہے جس کے وہ چیئرمین تھے اس کی دولت کہاں سے آئی تھی اس پیسے سے اس کے کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو پیسہ ہے ٹرانسفر ہوتا رہا اس کے بارے میں کورٹ کے سوال تھے کہ وہ کیسے ہوتا رہا وہ پیسہ جو لانڈر ہوا ہے بظاہر جس کے کوئی خد و خال آگے پیچھے نہیں ہے عدالت نے بڑی تفصیل سے پوچھا اور میں اس نے عدالت کے اندر موجود تھا اور جو دس ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں وہ کیا سب سچائکے ہیں بہت کو ٹھیک آپ میاں صاحب کے اولاد کے ان کے دماد کے بیٹی کے سارے خاندان کیوں کوئی انظام ہیں اور عدالت نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد ریفر کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے جی آپ بریک کے بعد بریک سے پہلے ویورز یہ ہے کہ اخلاقی جرد کا مظاہرہ کرنا چاہیے سب کو عمران صاحب کو اس کی وضاعت کرنی چاہیے جرد کے ساتھ اور عائشہ گرل علیہ صاحبہ کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ میں ان کے ٹوئٹس دیکھ رہا تھا اب سے چار دو دن پہلے تک تو وہ عمران خان کی شان میں قصیدے پڑھنی تھیں اگر ان کو اس طرح کے ٹیکس میسجز آ رہے تھے تو انہوں نے اس کو ریپورٹ کیوں نہیں کیا یا پھر وہ اس طرح کے ٹیکس میسجز کو مائنڈ نہیں کرتی تھی اور اگر مائنڈ کرتی تھی تو ان کو اس کو ریپورٹ کرنا چاہیے تو اخلاقی جرد کا مظاہرہ کریں اس کی وضاحت بھی کریں اور رزائن کریں پی ٹی آئی سے بریک لیتے